دوستو کہ آپ جانتے ہیں سمندر میں چلتے ہوئی جہاز پر ہزاروں لوگوں کے لیے پینے اور نہانے کا پانی کہاں سے آتا ہے کیونکہ سمندر کا پانی پینا تو دور انسان کے نہانے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک سبار کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے شپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور شپ میں سمان کو دوسرے ملک تک لے جانے کے لیے کئی مہیڈے لگ جاتے ہیں اور تو سمندر میں دور دور تک بجلی کے گھمبے یا تار نہ ہونے کی وجہ سے بھی شپ میں بجلی ہوتی ہے یہ آخر کیسے تو دوستو سمندر کے پانی کو ہی شپ میں پینے کے قابل بنا دیا جاتا ہے کیونکہ شپ میں ایک پاورفل جنریٹر ہوتا ہے جو پانی کو فلٹر کر دیتا ہے اور شپ میں بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی شپ کے انجن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے کرونو لیٹر تیل جال جاتا ہے ویڈیو پساندھائیو تو سبسکرائب کریں کیا آپ کو پتا ہے بورجی خلیفہ کی نیو کو بورجی خلیفہ کی اپنا بھی کہا جاتا ہے دوبائی جو کہ پورا ویڈستان پر بسہ ہوا ہے جہاں پر دو سو چالیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ہوا چلتی ہے بورجی خلیفہ کی اس نیو کو ہیکساگونل کور کہتے ہیں دوستو بورجی خلیفہ جس رہ تیلی مٹی پر کھڑی ہے وہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے کیونکہ اتنی نیو میٹی پر آٹھ سو اٹھائیس میٹر اوچھی اتنی بڑی بلڈنگ ٹکی نہیں سکتی اسی لیے اس کی نیو کو مضبوط رکھنے کے لیے سرفیس کے نیچے ایک سو بانوے پائپ لگائے گے تاکہ بلڈنگ مضبوط بنی رہے لیکن یہ اکیلا پیلر بھی بورجی خلیفہ کو گھرنے سے نہیں روک سکتا اسی لیے اس کے تینوں سائٹ تین پیلر اور کھڑے کیے گئے ہیں ان پیلرز کو بیٹریس کہا جاتا ہے بورجی خلیفہ کے اس پورے خمبے میں بورجی خلیفہ کا لیفٹ سینٹر ہے سبسکرائب کریں کیا آپ جانتے ہیں جوان میں بڑی بڑی بلڈنگ کو گرانے کے لیے بلڈنگ کے اوپر ایک مشین لگا دی جاتی ہے جو بینہ کسی آواز یا پولوشن کے بلڈنگ کو توڑ دیتی ہے اور توڑ جوان کے شہروں میں نو چلانے والے نو کو چھوڑ کر غائب ہو جاتی ہیں آخر کیوں چلیے جانتے ہیں دوستو دنیا کے سبھی ملک میں بلڈنگ کو گرانے کے لیے ویسپوٹک لگائے جاتے ہیں لیکن جپان ٹیکنولوجی میں اتنا آگے ہے کہ بلڈنگ کے گراؤن فلور پر ایک مشین کو فٹ کر دیا جاتا ہے جو دھیرے دھیرے کر کے بلڈنگ کو غائب کر دیتا ہے اس تکنیک سے بلڈنگ کے گرنے کی آواز تک نہیں آتی اور توڑ بلڈنگ میں لگے کانچ اور اسٹیل کو افاظت سے باہر نکال لیا جاتا ہے